اور ریٹیل کمپنیوں کے اچھے دنوں کے شروعات ہو چکی ہے اور جلد اس کا ٹرنڈ بازار میں دیکھنے کو ملے گا یہ کہنا ہے وی مارٹ ریٹیل کی سی ایم ڈی للی تقریبال کا اس کے علاوہ وی مارٹ کے کیا ہیں گروت پلان اس پر ان سے خاص باتچیت کی ہمارے سمواد آتا سورب پانٹے نے ہمیں آگے جو ہے فیچر میں پوزیٹیو ہو کے ہی بات کرنی پڑے گی اور بات وہی کر رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں پوزیٹیو سینٹیمنٹ کسٹومر کی طرف سے بھی اور ٹریڈر کی طرف سے بھی تو پوزیٹیو سینٹیمنٹ مارکٹ میں ہے گورنمنٹ بھی اچھی چی باتیں کر رہا ہے بینکس بھی آگے آ رہی ہے ٹریڈر کمیونیٹی بھی آگے آ رہی ہے کچھ گرین آفشورز دیکھ رہے ہیں تو آئی تنک پوزیٹیویٹی اور سلو ڈاؤن تو اب ختم ہو جانا چاہیے سر اگر سٹور گروت کی بات کرے تو کیا سٹور گروت میں صدار دیکھنوں کو ملا ہے اور کیا کنزیومر جو ہے سٹور کی طرف جو ہے آکرشت ہونے لگا ہے تھوڑا سا ابھی ارلی ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا تھوڑا اور وقت چاہیے گا یہ جو پورا سال آنے والا ہے اس سال کو کیسے بھیے کرے گا وہ امپورٹنٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سال کی سروعت اچھی دکھنی چاہیے ہمیں اور اچھی آئے گی اگر سر رورل سپینڈنگ کی بات کی جائے تو رورل سینڈنگ میں جو ہے ابھی تک صدار دیکھنے ملا ہے کہ آپ اور آپ ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کریں گے تاکہ سیلز میں بڑوتری دیکھنے مل پائیں ہم ڈسکاؤنٹ ریٹیلر نہیں ہیں تو ہم زیادہ ڈسکاؤنٹ پر فوکس نہیں کرتے ہیں بڑ ہاں جرور ہم کو اپنا کسٹومر کو بھی دیکھنا ہے تو ان کی پرائزنگ اور ان کی کیپیبلیٹی کو جرور دیکھنا ہے تو وہ ہم ہر سمیں دھیان رکھتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ان کو ایفورڈیبل پرائزیں ملے اور اس سمیں تھوڑا جب تف ٹائم ہے تو اس تف ٹائم میں کسٹومر کو اور تھوڑا ایفورڈیبلیٹی ملے جس سے کہ وہ اپنی سپینڈنگ کر سکے اور اپنی ایسنشیل جرورت کی چیزیں لے سکے شاپر سٹوپ کے گھاٹے میں چل رہے ہیں سٹورز کو بند کرنے کی یوجنا ہے یہ کہنا ہے شاپر سٹوپ کے ایم ڈی اور سی او راجیف سوری کا ہمارے سمواد آتا سورپ پانڈے نے راجیف سوری سے خاص بات چیت کی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کنزیومر ٹرینڈ اور جو ڈیمانڈ فٹ فال آپ دیکھ پا ہے اس بارے آپ سے جاننا چاہیں گے سو لاسٹ ٹو تھری مانس میں ہم کیسے ایکسپینڈ کریں اس سال ہم اپروکسیمیٹلی 50 نیو لوکیشنز کھولیں گے اس میں بارہن ڈیپارٹمنٹ سٹور ہوئیں گے اور باقی بیوٹی سٹورز ہوئیں گے اور ہم نے پہلا اپنا ملٹی برینڈ بیوٹی سٹور کھولا ہے آرسیلیا ہیدر آباد میں ایک سٹور ہم نے جون میں کھولا تھا اور ایک ہم نے اس مینے کھولا ہے آپ نے پچھلے کئی مہینوں میں کئی شیطر میں آپ نے کافی سٹورز کو شٹ ڈاؤن کیا ہے اور اس کے چلتے کافی نئے سٹورز کو اپن کیا ہے بہت ڈیفینس جوگرپل سیکٹرز میں تو اس کے بیچے کیا وجہ رہی ہیں سو سامہ فار جو پرانے سٹورز سے ان کا لوکیشن بغیرہ چینج ہو گیا ہے کہیں وہ روڈ ریلیونٹ نہیں ہے کہیں جہاں ہمارے سٹینڈلون سٹور ہے اس کے ساتھ نے بڑا مول آ گیا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹورز جو پروفٹیبل نہیں ہیں اور جس میں کوئی چانس نہیں ہے ہمیں انویسمنٹ کرنے کے بعد بھی پروفٹیبل ہو وہ ہم آسدہ اس تکلوز کر رہے ہیں جہاں کیچمنٹ اپروو ہو رہا ہے جہاں سٹیز میں ہم نہیں پریزنٹ ہے وہاں ہم ریپیڈلی نیو سٹورز کھول رہے ہیں اگر سر ایڈوٹائزنگ ایچپینس کی بات کر رہے تو ایڈوٹائزنگ ایچپینس کی کیا ستیتی ہے اور کیپیکس ملان جو ہوگا بھوشیر کے لئے اس بارے میں اچھا جاننا چاہیے تو ہر ایڈوٹائزنگ سپینڈ جو ہم کر رہے ہیں ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے فرس سٹسین کسٹومر کے لئے ان کو ہم کیسے بیٹر سروریز کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ریچ کر رہے ہیں اور آنسو لاث اور ڈجیٹال ان انسٹاگرام اور فیس بک آنسوال کا کہہ کیونکہ ہم اپنے اپنے فیفٹی نیو سٹورز ہم also invest کر رہے ہیں ہماری existing chain میں so it's also important کیونکہ ہماری chain بھی سب سے mature ہے country میں so ہم partly invest کر رہے ہیں existing stores کو کیسے upgrade کریں new stores کو کیسے opportunity کے ساتھ کریں and technology is a big investment so this year we will spend roughly 30 crores on technology and our total capex ہوگا about 175 crores we love you so so